عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو در ڈریم آف اسلام میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں غزو خیبر کا موقع تھا اور خیبر کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین و صحابہ اجمائین کے ساتھ خیمہ زن تھے کہ اچانک وہاں سے ایک چرواہی کا گزر ہوا وہ چرواہہ یہودیوں کی بھیڑ بکلیاں چراتا تھا اس نے جب دیکھا کہ خیبر کے مقام پر مسلمانوں کو لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو یقا یق اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر ان لوگوں سے ملوں اور دیکھوں تو صحیح یہ مسلمان کون ہیں کیا ہیں اور کیا کہتے ہیں چنانچہ یہ سوچ کر مسلمانوں کے پڑاؤ کے طرف چل پڑا اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے طرف جل پڑا اور وہاں پہنچا تو اس نے وہاں پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں تو صحابی نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں ہیں پہلے تو سب سے چرواہہ یہ دیکھا شدید ترین حیرت زیادہ رہ گیا کہ سردار اور وہ بھی ایک خجور کے خیمے میں نہ آلشان خیمہ نہ کالین اور نہ ہی کوئی ایسا ساز و سما کے جس سے لگے کہ ہاں یہاں کوئی سردار خیمہ زن ہے چنانچہ عالم جستجی میں وہ اسی جانب چل پڑا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ زن تھے وہ خیمہ کے اندر داخل ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بیٹھ کر سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدمت میں عرض کیا کہ اے مسلمانوں کے سردار آپ کون ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں اور آپ کی اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کا پیغام لوگوں کے لئے کیا ہوتا ہے جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ عامت میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت کا پیغام دیا تو اس نے سوال کیا کہ اگر میں دعوت اسلام قبول کرلوں تو میں کیسے جانوں گا کہ میرا عرضبہ اور میرا انجام کیا ہوگا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے لگا لیں گے جس پر چراہے نے جواب دیا کہ آپ کیوں مزاگ کر رہے ہیں آپ کہاں اور میں کہاں بھلا آپ کی مجھے گلے لگانے لگے میں ایک معمولی سا چروہا میرے جسم سے بدبو آتی ہے میں تو ایک کالا حبشی انسان ہوں یہودی ہوں ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگا لیں گے اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لگائیں گے ضرور گرے لگا لیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ خوشبوں میں بدل دیں گے اور جسم کی سیاہی کو بھی صفیدی میں بدل دیں گے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا دین اسلام خبول کر لو اور میری دعوت خبول کر لو اور ہم تمہیں گلے بھی لگائیں گے یہ سن کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور بابا شرف اسلام ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چروائے سے ارشاد کیا کہ اب تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مسلمان ہو اور اس پر انہوں نے سو گلے لگا لیا اب چورائے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب میرے لئے کیا حکم ہے کہ میں ایسا کیا کروں اس پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں امان لائے ہو کہ نہ کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھا ہوں نہ رمضان کے روزے ہیں کہ میں تم سے روزے رکھا ہوں نہ زکاة تم پر فرض ہے تو اس وقت تم ایک عبادت کر سکتے ہو وہ ہے تلوار کے ہاتھ سے اپنے دین اللہ اور اس رسول کے حق میں اسلام کی بقا کے جنگ کی صورت کی مطلب جہاد فی سبیل اللہ تم جاؤ اور اس میں شریک ہو جاؤ جس پر چرواہے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں اور جہاد میں شامل ہونے کے دو طریقے ہیں یا تو شہادت حاصل کروں یا غازی بن جاؤں اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا سلام ملے گا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اگر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبوں میں بدل دے گا اور تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا چونکہ چوراہا یہودیوں کے بکری چاراتہ تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلے یہ بکریہ اپنے مالک کو دے کر آؤ گو کہ جنگ کی حالت میں ہو مالِ غنمت جائز ہے مگر یہ تمہارے پاس امانت ہیں اور یہ امانت کو دیانت کے ساتھ واپس کر کر آؤ جہاد میں حسلو یہ سنکر چروہاہ بکریہ یہودی کو دے آیا اور جہاد میں شریک ہو گیا اور جہاد میں شہادت نوش کیا جب جنگ ختم ہو گئی اور خیبر کی فتح ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک جگہ رش دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے تو صحابہ اجمائین نے جواب دیا کہ وہ شہید ہیں جو جنگ میں شہید ہوئے مگر ان میں سے مگر ان میں سے ایک شہید جو ہم بالکل انجان ہے اور ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھاؤ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی چرافہ ہے اور میں اسے جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے اور اس کو جائم شہیدت نصیب ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا اور زکاة بھی نہیں دی تھی نہ حج کیا تھا مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کی شہیدت قبول کی اور جنت کی زمانت دیتا ہوں اور اس سے اللہ تعالی نے بخشش فرما دی ہے اے لوگوں میں آنکھوں سے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کے جسم کی سیاہی سفیدی میں بدل رہی ہے اور جسم کی بدبو کے بجائے خوشبون جگہ لے لی ہے سبحان اللہ موت کا وقت متعین ہے سوچیے اگر ایک لہمے سے پہلے چراوائے ہی کو موت آ جاتی تو وہ کافر مرتا اور جہنم رسید ہو جاتا مگر میرے اللہ کی شان اور کی بریائی کہ اس کو موت ایمان کی حالت میں آنی تھی برزائی اللہ اور سرکار دعوان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام مند کر شہید ہو گیا اس لئے کہتے ہیں کہ ہر وقت خیر کے عمل و قول میں لگے رہو اور تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو اور خیر پر ہو اس لئے بڑے بڑے لوگ موت کے وقت کے آخری لمحات کو سن کر لرزتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو انسان کو اپنے ہونے پر غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آخر اس کو مٹی میں مل جانا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتی رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و ایمان کی حالت میں کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلائیں آمین سم آمین